نمسکار بیوز میں ہوں امیش دیوکن اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا نمبر ون کارکرم آر پار کہتے ہیں کہ عوض سے بڑا دھام نہیں اور رام سے بڑا کوئی نام نہیں اسی عوض پوری میں پربو شری رام پدھار رہے ہیں لیکن اتصا کا محول کے وال عوض تک نہیں ہے بیوز یہ پورے دیش اور دنیا میں چھاہا ہے لیکن اتصا کے اس محول میں رنگ میں بھنگ ڈان لے والے بھی میدان میں اتر گئے ہیں جو بی جے پی اور موڈی کا ویروت کرتے کرتے اب رام درو پر اتر آئے ہیں جو پوچھتے تھے کہ شری رام کس کمرے میں پیدا ہوئے وہ پربو رام کے بھوجن تک پہنچ گئے ہیں اور تریتا یک کے رام پر انڈی گڑ بندن کے نیتا یعنی کچھ کلیوگی نیتا انہیں اپنا نرنے بھی سنا دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پربو رام ماسہ ہاری تھے ایسا بیان شرط پوار کی پارٹی کے بڑے نیتا جتیند آوار نے دیا ہے جو انڈیا آلائنس کے بھی سوطردھار ہے حالانکہ بوال مچا تو انہیں مافین مانگنی پڑی اکھلیش یادف کی پارٹی کے سانسط شفیق و رومان برک کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی جگہ مندر بننا اللہ کے قانون کے بے حد خلاف ہے بیہار کے ٹپٹی سی ایم لالو یادف کے سپتر تیجسوی یادف پوچھ رہے ہیں کہ بیمار پڑھوں گے تو مندر جاؤں گے یا اسپتال اور کانگریس کے دیگویجے سنگھ کے تو کیا کہنے رام لالا کی نئی اور پرانی مورتی میں وہ اُلچ کے رہ گئے ہیں یہ وہ تمام نیتا ہے جو خود کو گاندی وادی تو بتاتے ہیں وہ گاندی جنہوں نے جیون بھر رگوپتی راگو راجہ رام گایا اور رام کہہ کر ان کے پران بھی نکلے تو بڑا سوال ہے کہ آج انہی پرہوشری رام کے نام پر وپکش کے نیتا اتنے بیچین کیوں ہو گئے ہیں اسی مدی پر جنتہ جناردن کے بیچ ہوگی دیش کی سب سے بڑی پولٹیکل بحث رام کا نام بدنام نہ کرو اے سیاست دانو ایسا کام نہ کرو آپ نے اتنا بڑا مجھے دائیت پر دیا ہے تو میں نے بھی گیارہ دن برت انوستان کا ایک سنکل پر کیا ہوا آر ایس ایس نے بیٹی پی نے بائیس تاریک کو ایک چماؤی فلیور الیکشن فلیور پولٹیکل فلیور دے دیا ہے پہلے مسجد توڑو اس کے بعد مندر بناو کیونکہ جب تک مسجد نہیں ٹوٹی تھی ان کا اددیش پورا نہیں ہوتا کیونکہ مسجد توڑنا اددیش تھا مندر بنانا ان کا اددیش نہیں تھا نام کشتریہ تھا تو کشتریہ کا کھانا ہی ماؤسہری ہوتا ہے پہلے باپ پٹ جائے گا تو مندر پٹی چھیکے دکھائی پہ جائے گا کاشفاتار میں ڈاکٹر جیو دکھا تک ایک سندکھان دیرکھا کتی گئی تھی بوٹ کے آجے اس کا پانند ہوا تھا نوجوانوں مسجدوں کو آباد رکھ ہماری مسجد ہم نے کھو دی اور وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ابھی اس لئے کبڑیا کر کے بہٹھ کے اوپر پوری راج نیتی بھاکوڑ کی طرح بھی راج نیتی ہو رہی ہے راہ مندر پہ چنا جیتنے کے لئے سر کوئی جائے تب ہی پرتیشتھا ہوگی نہ جائے تو اوروں پرتیشتھا ہوگی تو جانے آنے سے پرتیشتھا تو رک نہ رہی پورا دیش جس کو ماند آیا تو اس طرح دھوم کے تو دس بارہ گھومتے رہتے ہیں تو دس بارہ لوگوں کے سموہ سے پورے دیش کا سموہ نہیں پربھاویت ہوتا ہے مہنٹ نوال کشور دازدی زوردار تالیو سے برندن کری ہے مہنٹ جی کا راج کمار بھاٹی ہے پروکتہ سماجبادی پارٹی کے زوردار تالیو سے ان کا برندن ہے ڈاکٹر شدان چوترویدی ہے ممبر آف پارلیمنٹ بھارتی جنتا پارٹی کے لوکپریے پروکتہ ساجت رشیدی ہے مسلم گھرم گروہ ہے اپنی بات کو رکھتے ہیں آپ تمام لوگوں کا برندن ہے اور راج کمار بھاٹی آج کی چرچک کی شروعات میں آپ سے کرتا ہوں کل تک پوچھا جاتا تھا کی رام کہاں پیدا ہوئے کس کمرے میں جنے رام اور آج پوچھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ رام نے تو ماس کھایا تھا نہیں ایو ادھیا میں ایک سبکاریہ ہو رہا ہے ایک مندر میں پران پرتشتہ ہونے جا رہی ہے مورتی کے اندر اور سب جن لوگوں کی آستہ ہے جو دھرمانی آئی ہیں سب پرسند ہیں کسی کی پرسندتہ میں کھلڑ ڈالنے کا یا کسی کی آستہ پر پرسند اٹھانے کا کسی کو ادھکار نہیں ہے دیس میں ہمارے دیس کا سمیدان یہ ادھکار دیتا ہے ہر ویقتی کو اپنی اپنی آستہ کے انصار اوزا پاٹ کرنے کا اپنے دھرم کا پالن کرنے کا ادھکار ہے لیکن اس طرح کے ویواد اٹھانے میں سب سے بڑی بھومکہ چینلوں کی ہے نیو چینلوں کی اور آپ جس طرح آپ سو سرو ہوتے ہی آپ اسے راجنیتک روپ دے دیتے ہیں کسی اور نے تو دیا نہیں ابھی تو شروعات ہوئی ہے آپ نے کہا کہ رام مندر کے کارن بھارتی جنتہ پارٹی جو چار سو کا آکڑ چھونے جا رہی ہے اس میں ویروت کر رہے ہیں اگر یہ کہا جائے گا کہ رام مندر کے کارن کسی کا ووٹ بڑھ رہا ہے یا کسی کو راجنیتی نقصان ہو رہا ہے تو راجنیتک پارٹیوں کی مجبوری ہو جائے گی بولنا کب وہ نہیں بولیں گے تو راجنیتی کیسے کریں گے تو میرا میرا نویدن یہ ہے مطلب آپ بولیں ہم دکھائے نہیں آپ کہہ رہے ہم بولتے رہے آپ دکھائیے مت ہم رام کا نام بدنام کھتے رہے ہم رام للا سے پوچھتے رہے تم کہاں پیدا ہوئے آپ دکھائیے مت ہم بولیں کہ بھگوان رام نے ماس کھایا آپ دکھائیے مت سودان چوتر ویدی آپ بی جے پی کے مشن کو بوسٹر ڈوز دینے کے لیے رام کا نام یوز کر رہے ہیں پولٹیکل یوز کر رہے ہیں دیکھئے میں بھاٹی جی کی ایک بات پر کہنا چاہوں گا کیا وچھتر ترک ہے ایک سماج وادی پارٹی کا مہا سچیو کیمرے کے سامنے بولے گا اور پھر کہے گا کہ وہ راجنیتی گروپ کوئی اور دے رہا ہے سماج وادی پارٹی کا سب سے سینئر سانسر شفیقو رحمان برگ میڈیا کے کیمرے کے سامنے آ کے بولے گا اور پھر کہیں گے راجنیتی گروپ کوئی اور دے رہا ہے جتے نوارڈ ان سی پی کے بڑے نیتا ہیں میڈیا کے کیمرے کے سامنے بولیں گے تو میں ان دونوں کو اتر دینا چاہتا ہوں تیجسوی یاد ہو میڈیا کے کیمرے کے سامنے بولیں گے بھری سبا میں درجنوں میڈیا کے کیمرے لگے اور پھر کہیں گے ہم کو راج نیتک ریلی میں بولیں گے اور کہیں گے ہم راج نیتک روپ دے رہے ہیں تیجسوی جی سے پوچھتا ہوں انہوں نے کہا کہ بھائی جب جرورت پڑے گی تو اسپتال جاؤ گے کہ وہاں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلی بات تو لالو پسات یادو جی جیل سے باہر آئے تھے یاد کریں سب سے پہلے کہاں گئے تھے ہنمان جی کے مندر گئے تھے اسپتال نہیں گئے تھے پھر بھی بھائی اسپتال سے تو مندر اوپر ہے اور یہ میں سب پرمان بول رہا ہوں یہ بتائیے جب دوا کام کرنا بند کرتی تھے ڈاکٹر کیا کہتا آپ دعا کریے جا کے اور اب میں جو ادھارن کوٹ کرنے جا رہا ہوں انڈی گھٹ بندن والے میں کسی کے اوقات ہو تو بول کے دکھائے جہاں دوا کام نہیں کرتی ہے وہاں پہ دھارمک چمتکار سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے مدر ٹیرسا کو سینٹھوٹی سادھار پہ ملا ہے کہ دو لوگوں کی بیماری بگئے ٹریٹمنٹ کے ان کی آتما نے پرارتھنا سے ٹھیک کر دی اب بتائیے اسپتال اوپر ہے یا پرارتھنا اوپر ہے اب اوقات ہو تیجسری آدو جی کی یا اس انڈی گھٹ بندن میں کسی کی کوئی اس پہ سوال اٹھائے اندیتہ سارا گیان صرف ہم کو دینے کے لیے ہے جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جان بھوچ کر کوئی بیان نہیں جیتا میں آپ کی بات کو اوپر رکھتا ہوں کئی بار گلتی سے نکل جاتا ہے پبلک گلیر میں نکل جاتا ہے پولٹیکل ریلی میں نکل جاتا ہے لیکن آخر کار یہ بیان بازی رکھ کیوں نہیں رہی ہے اگر رام سب کے ہیں آپ کہتے ہیں ہم بھی رام کے ہیں اور ہماری بھی رام ہیں بلکل رام سب کے ہیں آپ کے میرے ان سب کے کروڑوں درشکوں کے اور ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانیوں کے اور دنیا بھر میں بہتوں کے رام ہیں انڈونیشیا میں رام ہیں اور کہاں کا آرام ہے ہم مجھے آپ کو بتانے کیا بشکتہ نہیں ہے تھائیلینڈ میں رام ہے کہاں کا آرام ہے لیکن آج ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ مان لیا بات کہ آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ گلتی اگر ہو رہی ہے تو اس کو درست بھی تو کیا جا سکتا ہے دیکھیں میں نے شروع میں یہ کہا کہ آستھا پہ کسی کو پرسند نہیں اٹھانا چاہیے کسی کی آستھا کا اپمان نہیں کرنا چاہیے اور میری پارٹی کی بھی یہ لائن ہے آراشتی ادھاک جی نے ہمارے اخلیس یادہو جی نے کہا ہے کہ کسی کو کسی دھرم اور جاتی پر ٹپنی نہیں کرنی چاہیے ہماری پارٹی کے کاری کرتا کو لیکن میں بہت جور دے کے اس بات کہنا چاہتا ہوں کہ آستھا اور مرکتا کا فرق سمجھتے رہیے آستھا کو مرکتا میں تبدیل مت ہونا دیجئے آج 21 صدی میں اگر کھڑے ہو کے ایک راشتی پارٹی کے پروبکتا ستاروڑ پارٹی کے پروبکتا یہ کہہ رہے ہیں کہ علاج ویژیانک طریقے سے نہیں ہوگا دوائیوں سے نہیں ہوگا علاج آستھا سے ہوگا میں اسے مرکتا مانتا ہوں کوئی بھی کہہ کوئی آپ نے صدق کیا کہ ایسا ہوتا ہے دنیا ہمیں ایک بہت پتائیے یہ سوامی پرساد موریا مرکتا کر رہے ہیں یا یہ چطرائی کر رہے ہیں کون سی بات پر ہندو دھرم دھرکہ ہے دیش میں یا دنیا میں جتنی گمبیر گمبیر بیماری آئی ہیں چاہے پولیو ہو چاہے چیچک ہو چاہے ابھی کورونا آئی چاہے اور بیماری تھی ان سب کی دوائیاں ویجیان نے کھوجی ہے پراتھناوں سے منتروں سے کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور نہ ہوتی ہے چیچک کے لیے ہم ہمیشہ اسے ماتا کہہ کے پوچھتے رہے اس کے لیے ہم پراتھنا کرتے رہے پوجا پاٹ کرتے رہے لیکن چیچک کا ٹکہ جب ڈاکٹر جینر نے اس کی کھوج گی اس سے چیچک ختم ہو گئی پولیو ختم ہو گیا دنیا سے اسے ہم گرانا بتاتے ہیں کہنا کے چاہ رہے ہیں کہ آپ چیچوی آدم کا سمرتن کر رہے ہیں کہ رام مندر کی جگہ اسپتال ہونا چاہیے تھا تیجسوی آدم نے یہ نہیں کہا کہ رام مندر جاؤں گے یا اسپتال جاؤں گے اگر رام مندر جائیں گے تو اسپتال جانے کی ضرورتی نہیں پڑے گی تیجسوی یادو نے یہ نہیں کہا آپ غلط کو کر رہے ہیں تیجسوی یادو نے یہ کہا کہ مندر کے چکر میں اسپتال اور کالیج کا محتمت بھولا ان کے بھارے ہی تھے اب میں مہند جی کے پاس جاتا ہوں مہند جی جو لوگ پوچھتے تھے کہ رام کی ماں نے رام کو کہاں جڑا کون انکوٹ کانگریس کے نیتا نے یہ بولا میں نے نہیں بولا کہ رام کی ماں نے رام کو کس کمرے میں پیدا کیا آج اسی گڑ بندن کے نیتا کہہ رہے ہیں انڈیا آلائنس کے گڑ بندن کے نیتا کہہ رہے ہیں جو کانگریس کے ساتھ ہے عام آدمی پارٹی کے ساتھ ہے سفا کے ساتھ ہے ٹی ایم سی کے ساتھ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ رام ماں سہری تھے ہم اس کا ایک تو کٹھون نندہ کرتے ہیں اور پورے دیش کے لوگوں سے پراتھنا کرتے ہیں کہ ایسے رام برودیوں کے برود میں ہر تھانے میں ایف آئی آر درج ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو جیل کے اندر ہونا چاہیے ایسے راشدرینیوں کو بھار دینے کا کوئی ادھکان نہیں ہے بھگوان سی رام کا مندر کسی دیاء پر نہیں بن رہا ہے سچ کے آدھار پر بن رہا ہے جن لوگوں نے پوچھا تھا بھگوان کہاں پیدا ہوئے ہمارے ویدوانوں نے ہمارے رسیوں نے ایک ایک کوٹ کر کے کہا کوٹ نے کوئی آنکھیں بند کر کے نہیں کہہ دیا اسی کوٹ میں کچھ لوگ کوٹ پھینکے بھگے تھے کہ نہیں نہیں چوبیس تک سنائی نہیں ہونا چاہیے رام کالپ نے کہہیں آج ہم نے تو ان کو نمتن بھی دیا ہے آؤ نا پر کس مو سے جائیں ہمت نہیں پڑ رہی ہمت نہیں پڑ رہی پوڑا تو کر لیتے ہیں ناٹھن تو کر لیتے ہیں پر آؤ نا ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں بھائیس تاری کو آؤ روک کرتا ہوں میرے ساتھ ساجد رشیدی صاحب ہے رشیدی صاحب پولٹیکل ہی کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی اس کو زیادہ بڑا ایشو بنا رہی ہے یا وپکش میں ایک شبد یوز کر رہا ہوں جس کو میں زیادہ یوز نہیں کرتا وپکش اپنی مرکتہ اور گلتی سے اس کو بڑا بنوا رہا ہے دیکھیں یہ رام مندر کا جو ایشو ہے ہمیشہ سے راجنیتی کی ایشو رہا ہے ہر آدمی جانتا ہے پوری دنیا جانتی ہے ہمیشہ سے کیوں اور بی جے پی اس کو کس طرح سے راجنیتی کرنش کا کر رہی ہے تمام سادھو سنتوں کی یہ بات کہنے کے باوجود کہ موڈی جی جو پران پرتشتہ کرنے جا رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے وہ شب نہیں ہے سادھو سنت کہہ رہے ہیں شنکر آچاریہ تک کہہ رہے ہیں اس بات کو اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رام مندر جو ہو رہا ہے وہ ابھی آدھا آدھورہ ہے اس کے پران پرتشتہ ابھی نہیں ہو سکتی تھوڑا ٹھہرنا چاہیے اس کے لیے لیکن پھر بھی ہو رہی ہے تو یہ راجنیتی ہے آپ نے بولا کہ بی جی پی ہمیشہ سے ہی راجنیتی اس پر کرتی آئی ہے اور رام نے نہیں رام مندر ہمیشہ سے ہی راجنیتی کا مدہ رہا ہے کب سے راجنیتی کا مدہ رہا ہے جب سے دو پہ تھی جب سے یہ دو پہ تھی اس وقت سے ان کا راجنیتی مدہ ہے یہ جس جگہ کے لیے یہ لوگ لڑ رہے تھے کہ صاحب یہاں رام پیدا ہوئے ہیں یہ گرب گرے ہے وہ گرب گرے کی جگہ ابھی بھی خالی پڑی ہے وہ مندر نہیں بن رہا ہے اس جگہ جہاں ارے سنو میرے بھائی شانتی رکھو کیوں سنے بتاؤنا سچائی سامنے آئے گی ہم بتائیں گے رام پیدا کہوں گے کہ آپ بتاؤ گے آپ محمد صاحب کو بتاؤ گے سچ اتنا ہی کڑوا ہوتا ہے رام کہاں پیدا ہوئے ہم بتائیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں رام کہاں پیدا ہوئے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں اس بات کو آپ سمجھ نہیں رہیں آپ کان کھول کے سنیے جس جگہ پر یہ لڑائی تھی جہاں بابری مسجد کا تیسرا گمبت تھا وہاں یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ گرب گرے ہے بیچ کا گمبت میں تیسرا گمبت دوسری کو کہہ رہا ہوں بیچ کا گمبت یہ گرب گرے ہے اس گرب گرے کو مندر میں شامل نہیں کیا گیا کیا یہ راجنیتی نہیں ہے آپ بتائیں مجھے جس جگہ پہ لڑائی تھی کہ صاحب یہ گرب گرے ہے سوامی جی آپ نے بولا دو مینٹ انہوں نے بولا یہ شب گھڑی نہیں ہے یہ شب گھڑی نہیں ہے موقع دوں گا مجھے رسیدی سے پنچانگ نہیں دکھوانا ہے کہ کہاں کون سا نشتر کائسا ہے ہمارے بدوانوں نے جنہوں کو دیکھنا چاہیے انہوں نے دیکھ کر کے بتایا ابھی جیت مہورت ہے ہاں بلکل ابھی جیت مہورت ہے ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ کے بیچے میں جب بھگوان کی پرتشتہ ہوگی اگر یہ مورد غلط پہ کر رہا ہے اگر یہاں کھڑے ہیں وہ کہے مورد ٹھیک ہے ابھی جو کھڑے اس کو مانو شنکر آچاریہ نہیں بھی بھولا ہے شنکر آچاریہ تک نہیں بھولا ہے مانتا ہوں ہی میرے اچھا میتر ہیں مانتا ہوں لیکن ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ جو یہ کہیں وہ مان لوں ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا سنیے سنیے اور آپ نے جہاں تک بولا آپ نے ایک بات کو بولا کہ اس کو راجنیتی کا شروع سے مدہ بنایا گیا لیکن میں آپ کو بتا ہوں 1989 سے پہلے یہ راجنیتی کا مدہ تھا ہی نہیں 1989 سے پہلے یہ راجنیتی کا مدہ تھا ہی نہیں نہیں پرکٹ ہوئی جس کو سپریم کوٹ نے کہا جس کو سپریم سومنات بنا مجھے بولنے دو گئے کی نہیں سر بھائی بھائی بھولنے دو تو بھول کی بیچ میں نہیں بولا بلکہ بھولی بھولی انیس سو انہانچاس میں جو مورتیاں رکھی گئی سپریم کوٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ مورتیاں غلط طریقے سے رکھی گئی اور کہا کیا گیا تھا راملالہ پرکٹ ہو گئی یہ راجنیتی نہیں تھی کیا یہ راجنیتی نہیں تھی کیا جی 1986 میں جب تالہ کھولا گیا بابری مسجد کا کیوں کھولا گیا تھا آپ کو بھی پتا ہے سدہ جو جو پتا ہے راجنیتی نہیں تھی کیا وہ راجنیتی نہیں تھی کیا آپ جانتے ہیں ساری جانتے ہیں پھر آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں دیکھو آپ بھسیں گے اندر اندر کیونکہ ان کے ان کے مطلب کی بات آگی 1986 میں تالہ کھولا وہ بھی راجنیتی تھی اور 1992 میں جب بابری مسجد کو تھوڑا گیا رام سیوہ کا نام لے کر وہ بھی راجنیتی تھی مولانا صاحب جن کے حساب سے بودھ پرستی ایک کفر ہے یعنی مورتی پوجا ایک پاپ ہے وہ مورتی کے اس تھاپت ہونے مورتی کے ویدھان سے لے کے مورتی کی پران پرتشتہ کے مہورت تک پہ ٹپڑنی کر رہے ہیں دیکھو ایسا عدبوت آپ کو ادھارا نہیں لگے اور یہ لوگ ایسے عدبوت ہیں جو جو بیپکش کے لوگ ہیں بیپکش کے سمرتک لوگ ہیں ان کا جان تو آپٹم ہے سر میں سمرتک نہیں ہوں جب ویکسین کا سیمپن سروے آتا ہے آپ پہ نہیں ساپ مولانا صاحب وہ تین کا کسی اور کی داری میں دیکھ رہا ہے آپس داری میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر سومنات کا مندر اس سمعے بن سکتا تھا تو رہونات کا مندر بھی بن سکتا تھا راجریت کے بل اس لیے ہوئی کہ 22 دسمبر 1949 کی رات کو جب سیرام للا پرکٹ ہوئے اور میں عدب سے کہوں گا مولانا صاحب سے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ کورٹ یہ ثابت کرتا کہ پرکٹ ہوئے تھے تو سارے بھگوانوں کے بارے میں یہ کہنے کی کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ پھر وہ پرکٹ ہوئے تھے وہ کیسے ہوئے تھے اس لیے یہ بھی شیعہ آستہ کا ہے کہ پرکٹ ہوئے تھے اپنے تھا پھر سارے اون کے لیے ایموشنل کارڈ کی بات نہیں کہہ رہے ہیں میں نے تو ایسی بات نہیں کہی کچھ چیف مینیسٹر تھے انہوں نے ڈی ایم سے کہا کہ ہٹا دیجئے ڈی ایم نے منع کر دیا ڈی ایم نے کیسے سی ایم کا عدیش نہیں مانا چون کی سمبیدھان 26 جنوری پچاس کو لگا ہے انہنچاس تک بریٹس شائن کے روڑ لاغو تھے اور اس سمیں سی ایم کی پاورز ڈی فائن نہیں تھی ڈی ایم کی پاور ایبسلوٹ تھی اور اس کے بعد جنوری نائنٹین فیٹی میں نہرو جی کا گوویند ملپ پندھ کو لکھا گیا لیٹر ایویلیبول ہے جس میں وہ ناراضگی ویکت کر رہے ہیں کہ جبردستی مورتی ہٹوا ہو تم ایسا کیوں نہیں کر رہے ہو اور پھر راجنیت میں بتانا چاہتا ہوں ان کی بھی جانکاری کے لیے مسلم پکش اس میں پیروکاری نہیں بنا 49 سے 61 تک چون کی کے کے محمد اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلم سماج میں ایک ویچار تھا کہ ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے اس اسطحان کا ہمارے لیے کوئی مہاتو نہیں ہے ہندووں کے لیے بہت مہاتو ہے تو وہ نہیں بنے بارہ سال کی ٹائٹل سوٹ کا میاد ہوتی ہے وہ بارہ سال کی مہات پوری ہونے میں ایک ہفتہ رہ گیا تھا تب وہ بنے چونکہ سیکلورسٹوں نے کمنسٹوں نے جا کے ان کو سمجھایا کہ تمہیں لڑنا چاہیے راجنیت وہاں سے آئی 6 اسمبر بانے میں کوئی گھٹنا کیا ہوئی جانتے کیا تھا یہ 67 ایکر لینڈ تو آفٹر ڈیمولیشن سینٹر گورنمنٹ نے لیے جیسے ہی کلیان سنگھ جی کی ہماری سرکار آئی تھی اس سرکار نے اس پوری بھومی کا دگرہن کن لیا تھا تورانت کے اندر سرکار نے بھومی کا دگرہن کو چنوٹی دی اب اگر ججمنٹ آتا تو یا تو یوپی گورنمنٹ کا ادھکار مانا جاتا یا وہ پرائیویٹ لینڈ مانی جاتی پراؤبلم یہ تھی کہ یوپی گورنمنٹ کے ہاتھ میں آتے ہی وہ رام جنبومی نیاز کو لکھ دیتی پرائیویٹ لینڈ ڈونرز میں سے نبی پرسنٹ نے اپنا ایٹورنی پاور ایٹورنی دے رکھا تھا تو نرسمہ راو کی سرکار کوٹ کی ڈیٹ ہی نہیں لگنے دیتی تھی چونکہ اسے پتا تھا کسی کے بھی پخش میں ججمنٹ آئے گا تو آس پاس کے سرسٹ ایک اڑ ایک اڑ کی جمین مل جائے گی اور مندر نرمان شروع ہو جائے گا یہ تھی راج نہیں تھی یہ کرا تھا کانگریس پارٹی نے یہ کرا تھا کانگریس پارٹی نے رام لڑا کا مندر رکھوانے کے لیے اس لیے میں کہتا ہوں کانگریس پر رام درو کا آروم ہے اس لیے کانگریس آج ہشٹ روپے ہے اور دو ہزار چوبیس میں جو جو پولٹیکل پارٹیاں رام درو کرا ہے ان کا کیا ہوگا یہ جنتہ جراردن تائے کرے گی ہر قیمت پر 6 دسمبر 19 ساڑھے گیارہ بجے گمبد میں پارشل ڈیمیج کی خبر آ گئی تھی پانچ بجے بی جے پی کی کلیان سنگھ کی سرکار نے استیفہ دے دیا کیوں نہیں ڈسمس کیا گیا رات نو بجے کہے بھائی دس گھنٹے کہے شانتی سے رہے اور آپ کو بتاتا ہوں مجھے اچھی ترہیاد ہے اس سمیں پونے نو بجے دور درشن پر سماچار آتے تھے دور درشن کا سماچار شروع ہوتا ہے اچانک سماچار روک دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے پردھان منتری بشیش سندیج دیں گے نرسے ماراؤ پرکٹ ہوتے ہیں اور خالص اردو میں بولتے ہیں کہ بابری مسجد کو مسمار کر دیا گیا ہے اور اس لیے یو پی کی حکومت اب غیر قانونی ہو گئی ہے ہم نے یو پی کی حکومت کو برطرف کیا ہے یہ شبد بولتے ہیں اور یہ مانی ہے یو پی گورنمنٹ مان سکتے تھے یہ راجستان مدی پردیش اور ہمارچل کیوں برخاص کی گئے یہ تھی راجنی تھی بھائی کٹی سرکاریں برخاص ہوئی تھی آپ کی گمبت گرنے میں چار سرکاریں آپ نے برخاص کر دی یہ تھی راجنی تھی اور اس کے بات کہا کہ ہم مسجد بنوائیں گے بار بار ک آتا ہے بے کریڈٹ کیوں مل رہا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ اگر بی جے کو اس کے بعد آر سو سیٹیں ملتی ہیں بی جے پی اس مشن میں لگی ہوئی ہے جب بیجے پی نے اپنی چار سرکاریں گواہی تو چار سرکاریں تو بیجے پی نہیں گواہی تھی اب کریڈٹ بھی تو بیجے پی کوئی ملے گا نہیں نہیں آپ صحیح کہہ رہے بولی ام اپنی بات رکھیں شدانسو جی نے کہا ہے نا کہ 11 سال تک کوئی اس میں پکش نہیں تھا مسلم پکش بعد میں کمیونسٹوں نے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کو پکش بنایا میں تو کہتا ہوں شدانسو جی جن لوگوں نے ان کو سمجھایا تھا ان کو آپ چار بر جا کے چرن نمشکار کیجئے ان کو چرن چھوئیے کہ ان کی وجہ سے ان کے سمجھانے کی وجہ سے آپ لوگ دو سے جو ہے تین سو کے پار ہو گئے ہیں یہ بہت بڑا ان کا احسان ہے دوسری بار جو کوٹ میں استھتو کا بھی جو سوال اٹھا تھا جنہوں نے اٹھایا تھا جیس وکیل صاحب نے وہ بھی آپ کی ہندو دھرم سے تھے آج جو یہاں سے وہ سماجوادی پارٹی کے جو ہیں کیا نام ہے ان کا جو سناتن پر سوامی پرساد موریا اور سٹالین کے بیٹے یہ کوئی ہمارے سماج کے لوگ نہیں ہے سوامی پرساد موریا آپ نے ابھی دھنیواد کرا آپ نے بولا کہ ان لوگوں کا دھنیواد کرنا چاہیے جنہوں نے اس کی پیروکاری کری ان کے پیر چھونے چاہیے آپ نے یہ بات بولی یہ سوامی پرساد موریا کس کے بحاف پہ کام کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد سٹالین کس کے بحاف پہ کام کر رہے ہیں اور یہ جتیندر آوارڈ کس کے بحاپ پہ کام کر رہے ہیں تو یہ سب انڈیا علیہ السلام کی پارٹنر ہاں میں بتاتا ہوں دیکھئے سوامی پرشاد موریاد جی کی بیٹی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد بیٹی بات نہیں مانتی ہوں بیٹی سانسد ہے اب وہ کن کے بحاپ پہ کام کر رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں اب کون کر رہا میں نہیں جانتا ہوں دیکھئے تو مطلب آپ کے رہے ہیں انڈیا علیہ السلام میں بھی ملاوٹ ہے اب یہ کہاں سے اشارہ ہے یہ کہاں سے اشارہ ہے میں نہیں جانتا ہوں میں تو انڈیا علیہ السلام کی طرف سے نہیں بہتا ہوں میں اب اپکش کی طرف سے بول رہا ہوں میں تو سماج کی طرف سے ایک بات بنا ہوں لیکن ایک سماج کی طرف سے میں اپنے سماج کی طرف سے بول رہا ہوں 6 دسمبر 1902 میں جب مسجد گری اس سے پہلے سپریم کورٹ میں کلیان سنگھ جی نے حلف نامہ دائر کر کے کہا تھا یہ بھی سواس دلایا تھا سپریم کورٹ کو کہ میں مسجد کی رکھشہ کروں گا جب مسجد گر گئی اور ان کی سرکار برخاصت ہوگی کلیان سنگھ جی کو سپریم کورٹ نے طلب کیا تو وہاں گیتا کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوگند کھا کہے کہا کہ مسجد گرانے میں میرا کوئی سہیوگ نہیں ہے میں نے پوری کوشش کی اس کی رکھشہ کرنے کی جیسے چناؤ گھوشت ہوئے پھر منچوں پہ جا کے کلیان سنگھ جی نے کہا ہم نے مسجد گرائی ہے اور ہم یہاں مندر بنائیں گے جب مسجد جس دن مسجد گرائی جا رہی تھی وہاں چبوترے پہ کھڑے ہوئے آپ نے ویڈیو جرور دیکھیں ہوں گے آپ پترکارتہ میں تھے مولیمان اور جو سیڈی آدوانی جی امہ بھارتی جی ریتنبرا جی وینے کٹیار ایسے ہاتھ اٹھا کے نارے لگا رہے تھے ایک دھکا اور دو بابری کو توڑ دو جب ان کے خلاف مقدمہ ہوا جب ان کے خلاف مقدمہ ہوا انہوں نے بھی کوٹ میں سپت کھا کہ یہ کہا سپت پور وقت کوٹ میں کہا ہم نے بھرپور کوشس کی بچانے کی لیکن ہم بچا نہیں پائے پھر انیس سو چھانے میں جب چنا ہوئے کلیان سنگھ نے یہ کہا تھا کہ میں گولی نہیں چلا ہوں گا میں بابا سمشیف میں کہہ رہا ہوں سب کا جار دے دینا انیس سو چھانے میں جب چنا ہوئے لوگ سبھا کے اٹل بیہاری واجبہی جی کو گھٹ بندن کی جرورت پڑی اٹل بیہاری واجبہی جی نے باقاعدہ گھوشنہ پتر میں کہا کہ ہم یہ مندر کا مسئلہ اب نہیں اٹھائیں گے پھر ان کی سرکار گر گئی تیرے دن میں پھر اٹھانوے میں دوبارہ بنی تیرے مہینے کے لیے پھر انہوں نے گھٹ بندن کیا باقاعدہ لکھت میں منیمم پروگرام جو جاری کیا جاری کیا اس میں باقاعدہ لکھا ہم مندر کا مسئلہ بلکل نہیں اٹھائیں گے اور ہم کاسی مطورہ کاسی مطورہ کا بھی نہیں اٹھائیں گے تیرے مہینے بعد وہ سرکار بھی گری گری پھر بنائی سرکار پھر ایسی پہ قائم رہے اور جب دو ہزار چار میں چنا ہوا سارے وادے بھول کے کہا ہم کاسی مطورہ بھی اٹھائیں گے ہم رام مندری بھی اٹھائیں گے تو کرپیا آپ اپنی بات تو کہیے لیکن نیتکتار کوٹ کی دعائی مت دیجئے آپ ہمیشہ نیتکتار کوٹ کے خلاب چلیں ہیں اور بھارت کے سمیدانے کے خلاب چلیں اور ایک اپرمال بہاجن کی ریکارڈ پریس کانفرنس ہے میں بھترکار تھا میں نے سوال پوچھا دو ہزار تین کی یہ بات ہے میں نے پوچھا کہ آپ نے رام مندر کا مدد چھوڑ دیا انہوں نے بولا اس ٹرم کے لئے چھوڑا ہے کیونکہ ہمارے پاس منڈیٹ نہیں ہے اگر ہمیں منڈیٹ ملے گا تو ہم منڈر وہیں بنایں گے یہ ہم سرواد ہوا نہیں یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ سرواد ہی ہے سدان چھوڑ ہم نے بی جے پی کا بھی ایجنڈا جاری کیا اور این ڈی اے کا ہم نے کہیں نہیں لکھا کہ ہم یہ نہیں کریں گے بی جے پی کی ایجنڈا میں صدا سروادہ رام مندر چونو تیز کہتا ہوں اٹھا نوے کا بی جے پی گھوشنا پتر لکھائیے اگر ہم نے ایسا کیا ہے ہاں این ڈی اے کیونکہ کومن مینیون پروگرام میں نہیں تھا تو میں ایک اور بات کہوں آپ یہ ساتھ میں دل تھے یہ کہیں ہمارے ساتھ آگئے ہم نے تو مندر کا مددہ نہیں چھوڑا تھا ہمارے گھوشنا پتر میں تو تھا تو سوال سے ان سے پوچھنا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ آئے تھے ہم آپ کے ساتھ کب آئے آپ کے ساتھ نہیں وہ ایسے آپ تو تب آئے تھے ہم کبھی نہیں آئے آپ کے ساتھ ہمارے رحموں کرمپری آپ پہلی بار ساتھ میں آئے تھے ملاہم سنگھ جی ایک سوارسی سیٹر کبھی ہم آپ کے ساتھ جائے تھے کبھی ہمارے نیتا شریفی سنگھ جی جہاں جہاں ان کے جھنڈا سٹیج پہ ہوتے تھے وہ سٹیج پہ نہیں چڑتے تھے ہماری نیتی ہمیں سا ساب رہے لیکن سرکار سپورٹ لے جہاں بیجے بی جھنڈا ہوتے تھے یہ بلکل سکتے بات ہے کہ وہ جو ڈھانچہ وہاں گیرا وہ پانچ سو سال سے ہندو سماج کے مند میں جو آکروش تھا اور اس آکروش کا جو مزاک اڑایا گیا اس کارن سے اتپن ہوئی تاتکالی پرستیوں کے گسے میں ہوا اور اس کا میں پرمان دیتا ہوں کلیان سنگی نے یہ کہا کہ جب وہاں پر دوپہر میں اب یہ کوئر بات سمجھئے ساڑھے گیارہ بجے ایک گمبت میں پارشل ڈیمیج کی خبر آئی تھی اس سمیں یہ شنکر آف چوہان جی گرہ منتری تھے انہوں نے کلیان سنگی کو فورس کیا کلیان سنگی نے جانکاری لی وہاں لاکھوں کی سنکھا میں لوگ تھے تو کلیان سنگی نے یہ کہا کہ چوہان صاحب کا فون آیا اور یہ انہوں نے خوب بولا ہے یہ پبلکلی بولا میں نے چوہان صاحب سے کہہ دیا چوہان صاحب میں گولی نہیں چلواؤں گا گولی نہیں چلواؤں گا گولی نہیں چلواؤں گا چاہے ایک کیا سیکڑوں سرکارے قربان ہو جائیں مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں جب چوہان صاحب ساڑھے گیارہ بجے یہ جواب سن لیے تھے کلیان سنگی کا تو کہے ترنت برخاص کر کے گولی نہ چلوا دیئے ان کو بھی پتا تھا کہ زمینی حقیقت کیا ہے اسی لئے میں پناہ بول رہا ہوں کوئی ریکارڈ سے چیک کر لے جا کہ شام پانچ بجے کلیان سنگی نے استیفہ دیا ہے اور انہوں استیفہ سوکار نہیں کیا نو بجے ڈسمس کرنے کا آرڈر کیا چون نو بجے تک بیٹھے رہے کیونکہ حقیقت آپ کو ہی پتا تھی آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے لاکھوں کی بھیڑ کے اوپر آپ کون سی گول ہی چلوا سکتے تھے آپ تو دیوانند کو فالو کرتے ہیں دیوانند کی آدھا دیا یہ بتائیے جب ہمارے ویجیانک انسرک سے آپ روک کرنے سے پہلے کیوں مندروں میں جا کے بتھر تیکھتے ہیں بہت بڑی سوال بہت بڑی سوال یہ ہے آپ آپ دیکھئے دیکھئے چاہے مون مشن جائے چاہے سن مشن جائے چاہے بڑا سائنٹسٹ ہو وہ بڑا ڈاکٹر ہو وہ وغن حرطہ گھڑپتی مہاراج کے پاس جاتا ہے وہ سنکٹ موچک حنمن تلال جی مہاراج کے پاس جاتا ہے بتائیے کیوں کہا جاتا ہے ورکتونڈ مہاکہ سورے کوٹی سمپر نیر وغن کل امیدے سربکاری سربدا کیوں کہا جاتا ہے یہ تو کسی بھی سمپردائی کیا چیزینا کوئی بڑا کام کرنے سے یہ سوال جو آپ نے پوچھا ہے یہ ان ویگیانی کو دعا کی آستھا پر پرسند اٹھاتا ہے ان ویگیانی کا ڈاکٹروں کی آستھا ہے جو ہندو ہیں وہ مندیر میں جاتے ہوں گے جو مسلم ہیں وہ مسجد میں جاتے ہوں گے جو سکھے وہ گردوارے میں جاتے ہوں گے نہیں سب کی آستھا ہوتی ہے ایک ویگیانی کی بھی آستھا ہوتی ہے یعنی انہیں پتا ہے کوئی آدھی شکتی اوپر سے ہے جو کی ان کا قوم پوڑ کرنے میں ان کی سائنس کے بعد بھی مدد کر سکتی ہے یہ تو انہیں بھی لگتا ہوگا تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں سدانچو فائنل ورڈ ہم نے سب نے وہ سنائے نا بھجن بھائی پرکٹ کپالا دین دیالا کاؤشلیا ہتکاری اس میں آگے ایک لائنے برمہانڈ نکایا نیرمت مایا روم روم پرتبید کہیں یعنی وید کہتے ہیں کہ بھاگوان کے روم روم سے اگنیت برمہانڈ بنتے ہیں اگنیت مایا بنتی ہے وہ میرے گرم میں سمائے ہیں یہ بات جن کو مجاک لگتی ہے بڑے بڑے لوگ کی بودھی بکل ہو جاتی ہے یعنی ملٹی ورس کی بات کہی گئی ہے اور ایک نہیں کئی جہوں پہ کہی گئی ہے جب ہنوان جی سے پرچے پوچھا جاتا ہے تو انہوں نے کہا میں اس کا دوتھوں جاسو انس اپجے گن کھانی اگنیت امارامہ برمہانی اب میں کہتا ہوں دنیا کے سب سے بڑے ایسٹرو فیزکس اور کاسمولوجس میں سے ایک کال سیگن نیٹ پہ جاکے چیک کریے سی اے آر ایل ایس اے جی ای این اور اس نے کیا کہا ہے کہ کیوال ملٹی ورس کا یہ کانسپٹ اینشینٹ ہندوز نے دیا تھا جو کہ مارڈن سائنٹفک کالکولیشن سے میچ کھاتا ہے باقی جگہ پہ ایسا کوئی کانسپٹ نہیں تھا تو جو انہوں نے بات کہی ہمارا دھرم بیجیان کی کسوٹی کے اوپر سب سے آگے نکل کے آتا ہے یہ بات دنیا کے سب سے بڑے کسپولوجس ڈانسنگ شیوہ کی مورتی ڈانسنگ نٹراج کی مورتی کہاں لگی ہوئی ہے چودانچو یہ ایک فیکٹ ہے سننا چاہیے 21st سینچوری کی سب سے بڑی سائنٹفک کھوچ کیا ہے گوڈ پارٹیکل جو کی یورپ کس سین لیبریٹری میں کھوچی ہے اس کی لابی میں جائیے تو وہاں کے اوپر ایک ڈانسنگ شیوہ نٹراج کی مورتی جو تنجاور تم اللہ دوبالی نٹراج کی مورتی ہے وہ لگی ہے اور اس کے نیچے آسٹین سائنٹس فیڈزے کیپرا کا کوٹ لکھائی وہاں چون لگی ہے چونکہ انہوں نے کہا کہ ناؤو دہ سائنس کمس تو دہ کنکلوزن دہ دہ پرپیچوال کرییشن اور ڈسٹرکشن آف یونیورس دنیا کسی دھرم میں نہیں تھا کہ انت برمہانڈ بنتے رہتے ہیں نشت ہوتے رہتے ہیں جو ہمارے یہ کہا گیا پرلے آتی رہتی ہے پناہ نیا سرجن ہوتا رہتا ہے یہ بات اور نفیڈزے کیپرا ہندو ہے نسین لیبیریٹری ہندو ہے وہ بھی اس کو مان رہے اور اس سے بڑی بات ہے کوئی ان سے کی بھی نہیں رہا ہندو بن جاؤ جی 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 یہ انتر ہے یہ انتر ہے میں کوئی سمیہ یہی سوافت کرنا پڑے گا آپ لوگ اس چرچہ میں آئے آپ کا بہت بہت اپنیدن آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ زوردہ ارتالیا اس آورینس کے لیے زوردہ ارتالیا ہمارے مہمانوں کے لیے فیلہ راج کے ایڈیشن میں اتنا ہی نمسکار رام رام جائن